السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے از دوستو شوشل میڈیا پر اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو عصد الدین اویسی صاحب کے تعلق سے بہت زیادہ آپ کو خبریں ملنے گے سننے کو کیونکہ ایک دم سے بھوچال سا آ گیا ہے شوشل میڈیا پر اور ملک ہندوستان میں لوگ صرف اسی کام پر طلائے ہیں آپ جا کر دیکھیں کیونکہ ہر لوگ اب اس وقت عصد الدین اویسی صاحب کے پیچھے پڑا آئے ایک بابا ہے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ عصد الدین اویسی یعنی کہ ایسے شخص کی کوئی زبان کاٹ کے لے آئے گا تو میں اسے اکیس لاکھ کا انام دوں گا یعنی کہ عصد الدین اویسی صاحب کی زبان کاٹنے کے لیے اکیس لاکھ کا یہ انام دے رہے ہیں پیارے دوستو یہ دیکھئے یہ ملک ہندوستان کے حالات کی کس طریقے سے خراب کرنے کی کوشش ہے کر رہے ہیں کس طریقے سے ملک ہندوستان میں نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں یہی بات کوئی مسلمان کہہ دیتا تو اب تک اس کے اوپر کیس ہو جاتا اب تک اس کے اوپر نہ جانے کون کونسی دھارہ لگا کر اسے سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا تھا آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ مفتیس سلمان عظری صاحب نے صرف ایک شیر کہا تھا تو لوگوں کے پیٹ میں اس طریقے سے آگے لگی کہ مفتیس سلمان عظری صاحب کے اوپر ایک کیس نہیں دو کیس نہیں بلکہ تین کیس کر دیئے اور تین کیس کرنے کے بعد تین ایف آئی آر کرنے کے بعد مفتیس سلمان عظری صاحب کے اوپر پاس ایکٹ بھی لگا دیا جاتا ہے بتائی اور یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں پہلے تو اب اس ویڈیو کو دیکھ لیں کہ ان کی زمان سے خود سن لیں کہ یہ خود کیا کہہ رہے ہیں اسد الدین اویسی صاحب کے تعلق سے جو ایک پارلیمنٹ میں چنے گئے جنہیں ہزاروں سیکھڑوں لوگوں نے چنا پارلیمنٹ کے لیے اس شخص کے لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ایک سال نہیں بلکہ بیس سال سے وہ سانسط میں رہ رہے ہیں وہ بیس سال سے سانسط میں جا رہے ہیں اب پچیس بھی بار ہیں جو کیا نام پچیس بھی سال کے لیے انہیں چنا گیا سانسط میں تو اسد الدین اویسی صاحب نے جو بات کہی تھی کہ اس کے لیے قانون نہیں ہے کہ اسد الدین صاحب نے جب اتنی بات کہی تھی تو وہاں کیا جو لیڈر بیٹھ ہوئے تھے جو کینا مائے منتری لوگ بیٹھ ہوئے تھے کہ انہیں اتنی نالج نہیں تھی صرف یہ جنتہ صرف یہی لوگ پڑھے لکھے ہیں کہ یہ صرف جنتہ ہی جانتی ہے قانون کو جو بھی پولیس والے ہیں یا جو بھی عالی عدل کاری ہیں کیا وہ نہیں جانتی ہیں یا کوٹ نہیں جانتا عدالت نہیں جانتی جج نہیں جانتی کیا تو پہلے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا دیکھا کہ کس طریقے سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو انسان زبان کٹ لائے گا اسے 21 لاکھ روپے دوں گا ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا ان سے یہ پوچھا جائے کیا ہماری عدالت کیا ہمارے کیا نام ہیں جو کوٹ ہیں کہ انہوں نے کیا کام کرنا بند کر دیا انہوں نے کیا انصاف کرنا یا انہوں نے قانون کی کتاب کو کھولنا کے بند کر دیا جو ہم خود کھڑے ہو کر فیصلہ کر سکتے کہ ہاں کس کی زبان کٹنا ہے یہ قانون ہے کیا ہمارے ملک ہندوستان کا یہ صرف ملک ہندوستان میں نفرت پھیلانے کا کام ہے صرف ملک ہندوستان کے امن کو نشت نابوت کرنے کا کام کر رہے ہیں اگر کوئی بات ہے تو قانونی اعتبار سے دیکھی جائے قانونی اعتبار سے کاربائی کی جائے قانونی اعتبار سے دیکھا جائے کہ صحیح کہا کہ غلط کہا ہے کہ ایریا صددین ویسی صاحب نے صرف ان مظلوموں کے لئے آواز اٹھائی تھی جن مظلوموں پر لوگ ظلم کر رہے ہیں جن مظلوموں کے گھر کو تباہ و برباد کر دیا ہے ان مظلوموں کے لئے آواز اٹھائی تو لوگوں کو یہ برا لگایا اور بتانے کو تو سننے کو یہ ملتا ہے کہ یہ ہندوستان فلسطین کے ساتھ ہے ہندوستان فلسطین کے ساتھ ہے ہندوستان کے جو بڑے عودے کار ہیں وہ تو فلسطین کے ساتھ ہیں مگر جو نیچے درجے کے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ کیا رہے ہیں سیدھا سیدھا کام ملنا ہے دیکھنے کو آپ کو ازرائیلی والے میرے پیارے اس دوستو اس تمام معاملے پر آپ کی کیا سوچیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہاں اختتام کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سسکرائب کر کے بائل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تو ضرور پہوچ سکے جب تک کے لئے اپنا اور اپنے پریور کا خیال لکھیں اللہ حافظ